جب کبھی بھی تیز بارش ہوتی ہے ہر جگہ جل تھل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے خبروں میں اکثر سنا ہوا گا کہ آج اتنی میلی میٹر بارش ہوئی تو آخر میلی میٹر بارش کا مطلب کیا ہے میلی میٹر تو لنث کا یونٹ ہے اس کا بارش کے ساتھ کیا تعلق ہے تو یہ سارا کچھ میں آپ کو کلیر کروں گا آج کی ویڈیو میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ بارش کا موسم ہے جب آسمان پہ کالے بادل آ جائیں تو سمجھ لیا کہنے کہ بارش ہونے والی ہے تو اس سے پہلے ہی میں نے ایک گیج جو رین گیج ہے وہ لے کر زمین کے اندر گاڑ دی ہے یہ رین گیج ہوتا کیا ہے رین گیج ایک گلاس کا ایک پلاسٹک کی ایک ٹیوب سی ہوتی ہے جس کے بعد گریجویشنز ہوتی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب بارش شروع ہوتی ہے لیجی جی بارش بھی شروع ہو چکی ہے جو ہی بارش شروع ہوگی تو آپ نے اس گیج کو رکھنا ہے دیوار سے کسی بڑے درخص سے دور تاکہ اس کے اندر ڈیکٹ بارش پڑتی رہے اب بارش چونکہ برابر پڑتی رہتی ہے تو یہ گیج جہاں پہ پڑا ہوگا تو اس کے اندر بھی بارش کا پانی جاتا رہے گا اب بارش کا جتنا بھی سپیل ہے ایک گھنٹے ہے دو گھنٹے ہے تین گھنٹے ہے تو بارش زمین کے اوپر پڑتی رہے گی اور اس گیج کے اندر بھی جاتی رہے گی آپ نے تسلی سے ویٹ کرنا ہے جب بارش ہو گئی اسمان کلیر ہو گیا تو آپ نے کرنا کیا ہے اس گیج کے پاس چلے جانا ہے اور اس کی حالہ دیکھنی ہے اب اس کے اندر جو پانی ہے وہی آپ کو جو پانی کی ہائٹ ہے وہ بتائے گے کہ کتنی میلی میٹر بارش ہوئی ہے اب آپ کو وہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ بارش کا میلی میٹر سے کیا تعلق ہے اب یہاں پہ جو میں اس گیج میں دیکھتا ہوں تو ریڈنگ آ رہی ہے تیرہ ایم ایم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرہ ایم ایم بارش اگر ہوئی ہے تو یہ بارش اگر پکی زمین کے اوپر پڑتی تو پانی کا لیبل جو ہے یہ تیرہ ایم ایم اوپر اٹھ جاتا ٹھیک ہو گیا تو یہ اس لیے لیند کے ساتھ اس کو پیمارش کی جاتی ہے جتنی ایم ایم بارش زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کا پانی زیادہ ہی کٹھا ہوگا اگر آپ کا کوئی ڈینیس سسٹم نہیں ہے